توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی وارنٹ موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ وکیل بولے نواز شریف واپس آ کر اعتصاب عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں چوبیس اکتوبر تک وارنٹ موطل کر دیں نیپ پروسیکیوٹر کی بھی وارنٹ موطلی کی حمایت کہا نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو بے شک وارنٹ موطل کر دیا جائے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی نیب حکام جواب جمع کرائیں گے قائد نون لیک آج جدہ سے دبائی پہنچیں گے دو روز اپنی صاحبزادی کے پاس قیام کر کے 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن اور آئین کو روک دیا گیا انتخابات میں بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی ہے ای سی پی فوری طور پر پولنگ کی تاریخ دے بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ کہتے ہیں نواز شریف کی آمد دیر آئیت درست آئیت ثابت ہو گیا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلائے جا سکتا ایک روزہ اڑان کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک روپے انتیس پیسے سستی دو سو نوازی روپے میں ٹرڈنگ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی انڈیکس میں دو سو چالیس سے زائد اضافہ ڈالر گر گیا پیداوار بھی کم ہو گئی مگر گاڑیوں کی قیمتیں کم نہ ہوئیں بڑے کار اسمبلرز انجن اور پرزاجات کی درامت رک جانے کو جواز بنا کر مسلسل پیداوار بند رکھنے کی پالیسی پر کار بن روپے مالی سال کی پہلی سہماہی میں چالیس فیصد کم صرف اکیس ہزار گاڑیوں بنائیں ڈالر دس فیصد گر جانے کی باوجود کار اسمبلرز کی اکثریت قیمت کم کرنے پر تیار نہیں معاملے پر وزارت سنت و پیداوار کی پرسرار خاموشی سمگل شدہ ایرانی اشیاء پاکستان کی معیشت پر بڑا بوجھ کراچی کے مختلف علاقوں میں نون کسٹم پیل پروڈکٹس کی کھلے عام فروغت، الاسس کوئر، لیاری، کھاردر اور کرنگی میں ایرانی پروڈکٹس تقریباً ہر دکان پر بہ آسانی دستیاب یوسف گوٹ اور سہراب گوٹ ٹرمینل سمگلنگ کا بڑا مرکز ایرانی اشیاء، تافتان، پنچگور، گوادر سمیت مختلف غیر روایتی داستوں سے کوئٹا، کراچی سمیت دیگر علاقوں میں پہنچائی جاتی ہے اسرائیل کا جنگی جنون غزہ کے علشفال قدس اسپتال کے قریب عمارت پر بمباری تین سو سے زائد زخمی رفع میں دو عمارت تباہ، بیس شہری شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تین ہزار آٹھ سو ہو گئی ایک ہزار سے زائد بچے شامل، چھ سو بچوں سمیت تیرہ سو شہری ملبے تلے دبے ہیں گیارہ ہزار شہری زخموں سے چور امریکہ اور اسرائیل کا دوہرہ میار ایک طرف امداد کا وعدہ دوسری طرف دھٹائی سلامتی کانسل میں غزہ کے لیے امداد اور سیز فائر کی قرارداد ویٹو کر دی غزہ کے لیے دس کرون ڈالر امداد کا بھی اعلان عالمی دباؤ پر اسرائیل نے رہداری دینے کی حامی بھڑ لی مصر کے راستے بیس امدادی ٹرک جمعے کو روانہ ہوں گے اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر ڈالی غزہ پر حملہ جنگی جرائم کے مترادف اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے عالمی برادری فلسطینیوں سے امتیازی سلوک بند کرے بدترین انسانی بہران کا مدعویٰ کیا جائے جدہ میں اوائی سی کے غیر معمولی جلاس کا اعلامیہ شہریوں کو عدویات پانی بجلی اور خوراک کی فوری فرامی کا مطالبہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے نگران وزیر خالج جلیل عباس جلانی کا خطاب حالیہ کشیدگی سے مشرق وستہ سمیت دنیا کا امن تباہ ہو سکتا ہے اسرائیل حملے روک کر امن و سلامتی کو یقینی بنائے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتباہ دو ریاست منصوبے پر عمل درامد اور فلسطینیوں کو حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ جپینی اور یونانی وزیر آزم سے ٹیلی فون اکرابتے میں غزہ میں جنگ بندی اور شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی پر اتفاق سیز فائر ناؤ واشنگٹن میں فلسطینیوں کے حق میں یہاں مظاہرہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ سینکڑوں افراد نے کیپٹل ہل میں گھس کر دھرنا دے دیا متعدد افراد گرفتار امریکہ کا ساتھ دینے پر اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں انوکہ اعتجاج امریکی مندوب کے خطاب کے دوران شرکہ کی اکثریت نے اپنا رخ موڑ لیا عابد باکسر کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت کا 26 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سابق اسپیکٹر کو سرکاری ریفل چھیننے اور حراسہ سے بھاگنے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور کرکٹ کی عالمی جنگ میں کیویز کی مسلسل چوتھی فتح چننہی میں نیوزیلین نے افغانستان کو 149 رن سے ہرا دیا 289 کے حدف کا تاقب کرتی ہے افغان ٹیم 149 پر ہی ڈھیر آج بنگلہ دیش اور بھارت کا آمنہ سامنا ہوگا